جمشیت پر کی بسٹو پر صرف تلق پستکالے میں کانگریس کمیٹی کی دوارہ کسان وجہ دیوز کے افسر پر ایک پریس کانفرنس کا آئیو جن کیا گیا اس موقع پر جھاکن کے سواست مندری بننا گکتا نے کہا کہ سات سو پچاس کسانوں کے جان گوانے کے بعد جس طرح سے پریدان مندری نے تینوں کالے کانون کو واپس لینے کی گھوشنا کی ہے یا ایک سوچنے والی بات ہے جب کورونا کال میں لوگ آکسزن کے آبھاؤں میں دم توڑ رہے تھے اس سے پریدان مندری جی نے پریس کے سامنے کوئی بیان نہیں دیا جبکہ آج ان کے موہ سے شہر ٹپک رہے ہیں وہیں سواست مندری نے کہا کہ سرکار کو ایم ایس پی پر کانون بھی بنانا ہوگا اور کسانوں پر جو دس ہزار مقدمے کیے گئے ہیں اسے بھی واپس لینا ہوگا اس موقع پر کانگریس کے زلاح دھیکش ویجے خائب پاتی کے گنمان ہی لوگ کو پستت رہے اس کا دلوٹ کر رہا تھا اور سمیر آئیت اگر دل اس کانون کو اور اس سمیں بھاجبہ کی اہمکاری سرکار نے انہوں نے داتاؤں کو بیوی نے ناموں سے اس کو صوبیت کرنے کا کام کیا کبھی ان کو خلیستانی سمرتھک کہا کبھی پڑھان مطری جی نے ان کو آن بولن جیوی پر جیوی کہا کبھی اس کی نے ان کے نیتا نریش چکیٹ جی کو دکیت کی سنگیہ دے جی انہوں نے داتاؤں کو فرجی انہوں نے داتا آتا اور ببین پرکار سے یادنائیں دی گئیں یہاں تک کی ایسا دوہر کیا گیا جیسے وہ دسمندیس سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ساڑھے ساتھ سو کے آس پاس کسانوں نے سہادت دینے کا کام کیا دس سجاد سے زیادہ مقدمے لاتے ہیں جو فرجی مپس میں اور جب پردھان مطری جی کو یہ لگنے لگا کہ چناؤ آنے لگا یہ محسوس ہوا کہ یہ انداتا مداتا بھی ہے اور چناؤ کی سمبھا بکھار سے بچنے کی اور بگر جو چناؤ ہوئے ہیں ان اپ چناؤوں میں قراری سکتے دیکھتے ہوئے اور ان کی گپچر ایجنسیوں کے دوارہ ان کو یہ سوچت کیا گیا کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی قراری ہار ہونے والی ہے ہار سے بھہبیت ہو کر ان لوگوں نے تینوں کالے کانونوں کو واپس لینے کی گھوشنا کیا اور پردھان مطری جی نے جس سبدوں کا استعمال کیا ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ ان کے موں سے مدھو گر رہا ہے اچانک وہ اتنے ادار اتنے پریہم اور اتنا جادہ دیش بھکتی کے انمول بچند دینے لگے لیکن اور اس بات کی طرف انگت کیا جب تک یہ یہ تینوں کالے کانون لوگ سبا سے راج سبا سے ویروت میں نرست نہیں ہو جاتے اور راشت پتی جی کی مہر نہیں لگ جاتی اور ایم ایس پی کا کانون نہیں بن جاتا اور دس جار سے زیادہ جو فرجی مقدمے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے ساتی سات جو ساڑھے سات سو انداتاؤں نے جان دی ہے ان لوگوں کو اوچت معاوجہ نہیں دیا جاتا تب تک یہ انگولن واپس نہیں ہوگا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اہنکاری سرکار نے جس طریقے سے ایک سال تک برورتہ پرورک اتیچار کیا ہے اور نیرنگوستہ کی حد پار کر دی ہے لیکن آج یہ دیش کسانوں کا دیش ہے مجدوروں کا دیش ہے گاؤں کا دیش ہے اور راشت پیتہ مہتمہ گھاندی نے کہا تھا کہ بھارت کے آتما گاؤں میں بستی ہے لال بہدر ہستری جی نے کہا جائے جوان جائے کسان کا نعرہ بلند گیا اس دیش کے راشتے کبھی رام دھارے سندھ انگر نے کہا جگمک نگروں سے دور دور جہاں نہ اچھے کھڑے محل کچھ ٹوٹے فوٹے کچھے گھر کھیتوں میں چلتے ہر پورا ہی پال خپریلوں میں رہیمہ رموہ کی ناؤں میں ہے اپنا ہندوستان کہاں میں بسا ہمارے گاؤں تو بھارتی ہے جگتہ پارٹی اور اس کے اہنکاری لوگوں نے جس طریقہ کا برورتہ پروک اتیچار کیا جدی ان کے اندر تھوڑی سی بھی سدبودھی ہوتی اور تھوڑی بھی فردان مطری جی کو تھوڑی سی بھی کھسانوں کے پرکی سردھا اور پرہم ہوتا تو جس دن لکھی پور کھیری کی ہٹنا ہوئی اس لکھی پور کھیری میں اس طریقے سے برورتہ کرباب مانوکتہ کو سرمسار کرتے ہوئے گیندری اے راجی مطریہ جب اس راجی کے سکودروں نے نہتے کسانوں کو کچل دیا تھا اس دن بھی ان کے موہ سے دو سبت نکلتے یا جس دن وہ گھوسنا کر رہے تھے اس دن بھی ان کی نیرموں بھکتیا پر ان کی دو باتیں بولنی تھی اور راجی مطریہ کو تدکال برخواست کرتے ہوئے ان کو سمیدان سمت کاروائی کرنی تھی لیکن وہ ساری چیزوں کو کہیں نہ جائی پردھان مطری جی نے درکنار کر دیا اور آنے والا چناؤ یوپی اور پنجاب بسیس کر کے ان چناؤوں کے مدنظر دیبس اور لاچاری میں اور مجبوری میں انہوں نے کھریسی کے کالے کانون کو واپس لینے کی گوشنا کیا میرا یہ ماننا ہے کہ جب کوویٹ سماپت ہوا اور دوسرے دور کے کوویٹ کے آنے کی سنبھاونا پروت تھی تو اس سمیں دیش میں لوگ اوکسیجن کے لیے ہاہاتار مچا رہے تھے اس سمیں پردھان مطری جی اوکسیجن کی طرف نہیں دیکھ کر اپنے پونجی پتی مطروں کو سائلوج بنانے کے لئے جمیل اپلا پترات تاکہ وہ سائلوج میں زیادہ سے زیادہ ان کو دارت کر کے بھوش میں اس کی تالہ بجاری ہو بھوش میں اس کے بیتہا سا دان بڑھن اس کی بیعاپت تیاری تھی اور آج بھی آپ دیکھئے پردان مطریقہ پر میں بھی کہا تھا نوڑبندی کے سمیں کہ مجھے اکنے دن کا وقت دو یعنی میں نے جو اس کا یعنی فلافل نہیں دیا تو اس چوک میں کھڑا کرتی جو سجا دینیوں مجھے رہنا ہے اس میں بھی خدا باہر ٹھکلی تھی کوئی اس کا کوئی فلافل نہیں کلاس تھا بلکہ دیش کی ارث دیوستہ جو ہے وہ دھراسائی ہوگے اور ان کے آبنے کو نیڑنے سے ساڑھے ساتھ سو کی سالوں کی جان گئے ہیں تو جو نیڑنے تورید کرنے ہیں وہ نیڑنے کو یہ لڑکاتے ہیں اور ہر چیز کو چناؤ کے تراجوں میں نفع نقصان کے تحت کام کرتے ہیں کانگریس پارٹی یہ مانگ کرتی ہے کہ ان کے 10,000 مدد میں واپس ہوں اور جو ساڑھے ساتھ سو کے ترسک کی آئے کو جب نہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قتلی اور قتلی میں جمینہ سوان کا انتر ہے اور یہ ندیس بھکت ہے ندیس کی ان کو چنطہ ہے ندیس کی ارث بیورستہ کی چنطہ ہے کیونکہ صرف اور صرف اپنی سکتہ کین کین پردار سے بچانے کے ہیے یہ کسی بھی اس طرح بھی راج ملتی کر سکتے ہیں جھاڑھر ٹائمز کے ساتھ جھوڑنے کے لئے ہمارے فیس بوک پہ جھاڑھر ٹائمز ٹاک لائن کو لائک کریں ساتھی ساتھ ہمارے اپ جھاڑھر ٹائمز کو گوگل پلے سٹورز انسٹال کرنا بلک نہ بھولیں